موسیقی اس کے پانچویں باہ میں سے سنیں گے اس وقت یسو حجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگید اس کے پاس آئے اور وہ اپنا موں کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معافیے جائیں خدا انجیل مصیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں پیارے بچوں آج ہم سال کے دوران چوتھے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں آج کی تینوں تلاوتیں ہی انتہائی خوبصورت اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آج کی ان تلاوتوں میں خوبصورت تعلیم ایک ہی نکتے کو بیان کر رہی ہے اور وہ ہے خلیمی اور فروتنی خدا خلیم لوگوں کو پسند کرتا ہے جیسے جیسے انسانی زندگی میں مرتبے بڑھتے ہیں درجات بڑھتے ہیں جتنی برقات خدا ہمیں عطا کرتا ہے اتنا ہی ہمیں خلیم اور فروتن ہونا چاہیے آج کی پہلی تلاوت سفنیہ نبی کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے یہ چھوٹے انبیاء کے لسٹ میں ناوے نمبر پر ہے سفنیہ نبی کی کتاب پریشانی سے شادمانی کی داستان ہے سفنیہ نبی کا خوبصورت اور انتہائی منفرد نام سفنیہ اس نام کا مطلب ہے خدا تمہاری حفاظت کرے سفنیہ نبی اپنے اباؤ اجداد کی بات کرتا ہے اس وقت کے حاکم کا نام لکھتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس دور کی بات کر رہا ہے یہ سلمان بادشاہ کی سلطنت بادشاہت ختم ہونے کے بعد یوشیہ بن آمون کا دور ہے اور یہ بادشاہ بڑا ہی راست باز تھا خدا کے ساتھ چلنے والا تھا خدا کے ساتھ وفادار تھا خدا کے حکموں کو ماننے والا تھا اور اسی دور میں سفنیہ نبی جو ہے وہ اپنی نبوت کرتا ہے سفنیہ نبی کی کتاب کا جو لبِ لباب ہے جو موضوع ہے جو نقطہ ہے وہ یومِ خدا ہے خدا کا وہ دن جو آنے والا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں جس کو ہم قیامت کہتے ہیں جس کو ہم میشر کہتے ہیں جس کو ہم عدالت کہتے ہیں جس کو ہم خساب کتاب کا دن کہتے ہیں جس کو ہم اپنے عمال کی جزا اور سزا کا دن کہتے ہیں یہ نبی جو ہے اسی دن کی بات کرتا ہے اور اسی دن کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور اس دن کے لیے درکار کیا ہے خلیمی اے زمین کے تمام خلیموں خدا کے طالب ہو تم جو اس کی قضاء پر چلتے ہو صداقت کو ڈھونڈو اور فروتنی کی تلاش کرو شاید خداون کے غزب کے دن تم کو پناہ ملے یہ وہ نبوت ہے یہ وہ الہام ہے جو خدا کا بندہ اپنے لوگوں کو بتاتا بیان کرتا ہے کہ صداقت کو ڈھونڈو اور فروتنی کو تلاش کرو میں تیرے درمیان فقط غریب و حلیم امت رہنے دوں گا میں صرف اور صرف تیرے درمیان غریب اور خلیم امت رہنے دوں گا اور اسرائیل کا بقیہ خداون کے نام پر توقل کرے گا وہ نہ بدی کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے موں میں دغا کی زبان پائی جائے گی آج ہم اپنے اردگرد میں دیکھیں اپنے ماحول کے اندر دیکھیں اپنے خاندانوں میں دیکھیں یہ اصاف اب ہماری زندگیوں میں ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ نیکیاں جو ہیں وہ مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ اچھی باتیں ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں رہی پہلے دوسرے لوگ دوسری اقوام مسیحی لوگوں کی گواہی دیتی تھی کہ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے مسیحی قسم نہیں کھاتے مسیحی دغا نہیں کرتے آج یہ گواہی کہاں نظر آ رہی ہے آج یہ خوبصورت باتیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہی آج شاید ہم بھی دوسروں کے رنگ میں رنگیں جا رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں اپنی انفرادیت کو کھو دیا ہے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی سے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں اور آج کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں خلیم اور غریب امت کو ہی رہنے دوں گا اور وہ جھوٹ نہ بولیں گے ان کے موں میں دغا کی زبان نہ ہوگی آج صفانیہ نبی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پہلے جیسی زندگی کو بحال کریں اپنی زندگیوں میں وہ خوبیاں لائیں جو ایک مسیحی مومن کے اندر ہونی چاہیے جو ایک مسیحی زندگی میں ہونی چاہیے جو ایک مسیحی خاندان کے اندر ہونی چاہیے جو ایک مسیحی کلیسیہ کے اندر ہونی چاہیے جو ایک مسیحی برادری کے اندر ہونی چاہیے جو ایک مسیحی کمیونٹی کے اندر ہونی چاہیے جو ایک مسیحی قوم کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں سے ہمارے کاموں سے ہمارے عمال سے ہمارے کردار سے یسو کے نام کو عزت اور جلال ملے اور لوگ ہماری گواہی دیں کہ یہ مسیحی ہیں یہ اس کام سے پہچانے جاتے ہیں یہ اچھائی اور بھلائی کرنے والے لوگ ہیں یہ خدا کی تعلیم کے پابند ہیں آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اے بھائیو تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے زور آور بہت سے شریف نہیں تھے اپنے بلائے پر نگاہ کرو افسیوں کے خاطر کے چوتھے باب میں پالوس رسول فرماتا ہے پس تم اپنے بلائے کے مطابق چلو ہمارا بلائے کیا ہے ہماری بلاہت کیا ہے ہم نے یسو کے نام کو قبول کیا ہے یہ ہماری بلاہت ہے اور اس نام کے وسیلے سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں یہی ہماری شناخت ہے اور آج پالوس رسول سفنیہ نبی کی طرح ہمیں یاد دلوا رہا ہے کہ ہمارا بلاوہ کون سا ہے ہم خدا کے وسیلے سے ہی خدا سے برکت پاتے ہیں آج پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم اپنے جسموں کی وجہ سے شریف نہیں تھے بہت افہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں خود میری لیاقت میرا علم میری قوت میری طاقت میری محنت سے میں آگے بڑا ہوں لیکن سب کچھ خدا کی طرف سے ہے خدا ہمیں بلاتا ہے خدا ہماری زندگیوں کو برکات دیتا ہے خدا ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے ہم اس لائق نہیں یہ اس کا کرم ہے اس کی کرپہ ہے اس کی مہربانی ہے اس کا فضل ہے اس کا رحم ہے اس کی مدد ہے اس کی رہنمائی ہے اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ خدا ہی میری زندگیوں میں میری خاندان کی زندگیوں میں میری اولاد کی زندگیوں میں برکات اور فضائل نازل کر رہا ہے اور پلوس کہتا ہے کہ دنیا کے نزدیک جو ہماقت ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے خدا نے اسے چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور دنیا کے نزدیک جو کمینگی اور حقیری اور جو کچھ ہیچ ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ جو کچھ ہے اسے ہیچ کر دے تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے یہ خدا کا نظام ہے خدا کے اصول ہیں کہ وہ ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو چنتا ہے چھوٹی چیزوں کو چنتا ہے چھوٹی جگہوں کو چنتا ہے کمزور وں کو چنتا ہے حقیروں کو چنتا ہے رد کیے ہو کو چنتا ہے حاشیہ بردار لوگوں کو چنتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے تا کہ کوئی ایک شخص اپنی ذات پر فخر نہ کرے کیونکہ یہ اس کا کام ہے کہ فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے یہ اس کا نظام ہے یہ اس کا کام ہے یہ اس کے خیالات ہیں جس کو ہم سمجھ نے سے کاثر ہیں جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹوں کو چنتا ہے اور تعلیم بھی یہی دیتا ہے کہ آپ بھی چھوٹا بننا سیکھیں آپ بھی حلیم اور فروتن بننا سیکھیں تا کہ اس کی نظر میں آپ کے درجات بلند ہو جائیں اس کی نظر میں آپ بڑے ہو جائیں اور ہم آج کا انسان اس دنیا میں بڑا ہونے کے لئے کیا کیا جتن کرتا ہے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے اپنے سٹیٹس کو اپنی عزت کو اپنی چودرہت کو اپنے آپ کو اس دنیا میں بڑا بنانے کے لئے کیا کیا ہو رہا ہے ہر روز آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں بس اسی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اسی کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے کہ بس میں آگے آجاؤں میرا اقتدار ہو میری بات ہو مجھے سب کچھ ملے میں ملک کا نظام سب لوں میں 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 لیکن خدا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اس کو بلند کرتا ہے جو اس کی رضا پر چلتا ہے جو اس کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے میں وہ کروں جو تُو چاہتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کریں وہ چاہیں ہم خلیم اور فروتن نہیں ہونا چاہتے ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے فخر کے لئے ایک ہی نام ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے اور اسی کے نام کو ہماری زندگیوں سے سے بھی فخر ملنا چاہیے جس طرح یوہنہ استباگی کہتا ہے کہ میں گھٹوں اور تو بھڑے ہم کہتے ہیں ہم بھڑے اور تو گھٹے ہے یہ تیرا رحم ہے یہ رضا یہ ہے خدا کی مرضی کہ جتنا آپ کو وہ بلند کرتا جائے آپ نیچے سے نیچے ہوتے چلے جائیں آپ جھکتے چلے جائیں اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارنا شروع کر دیں اس سے ڈریں اس سے معافی مانگیں کہ یہ برکات تیری وجہ سے ہے میں اس لائق نہیں ہوں میں گھنے مرضی ہے کہ تُو نے میری زندگی میں میرے خاندان کو اپنی برکات سے نوازا ہے یہ خدا چاہتا ہے یہ خدا کی پاک مرضی ہے کہ ہم نے حلیم اور فروتن بننا ہے آج کی پاک انجیل کے اندر مطی رسول کی انجیل میں سے آپ نے مبارک بادیاں سنی ہیں خدا ون یسول مسیح کی پاک انجیل مطی کے معرفت لکھی گئی یہ بڑی خوبصورت انجیل ہے اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ نئے اہد نامے کی پہلی کتاب ہے پہلی آج ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں نمبر ون ہونا چاہتے ہیں پوزیشن ہولڈر ہمارے بچے ہونے چاہیے پہلی پوزیشن ہونی چاہیے تو اس انجیل کو پہلی پوزیشن حاصل ہے کہ نئے اہد نامے کا آغاز مطی رسول کی انجیل سے ہوتا ہے بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے کلام کے علماء بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے مفسر سب سے پہلے انہوں نے مطی رسول کی انجیل کا متعلیہ کیا اس کی تشریحات کو بیان کیا کلام مقدس کے سب سے بڑے عالم سینٹ جاروم کئی سالوں تک اس انجیل میں گم رہے اس انجیل کی خوبصورتی کو گہرے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے پھر ان کی تشریحات ان کی تفاصیر بیان کی اور اس میں بھی متی رسول کی انجیل اس کا پانچوہ باب اس کی پہلی بارہ آیات پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت ہی پاورفل میسج اس آیات کے اندر موجود ہے یہ خداون یسو المسی کی تعلیم کا نچوڑ ہے یہ یسو کی تعلیم کا احسن ہے یہ یسو المسی کی تعلیم کی سمری ہے یہ یسو المسی کی تعلیم کا منشور ہے اس کی زندگی کا منشور اس کی زندگی کے قانون اور قائدے مبارک بادیاں جن کو ساری دنیا بڑے غور سے سنتی ہے اور بڑی خوشی سے ان باتوں کو قبول کرتے ہیں فادر جی نے بتایا کہ یہ کاملیت کا سفر ہے یہ خوبصورت اور بہت گہری اخلاقیات ہے یہ ہمارے مذہب کی دینیات ہے یہ ہمارے مذہب کا چہرہ ہے یہ ہمارے مذہب کے قائدے اور قانون اور اصول ہیں یہ یسو المسی کی باتیں ہیں یہ پہاڑی واز ہے خدا یسو المسی پہاڑ پر چڑ گیا اور وہاں جا کر اپنا موں کھولتا ہے اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ خدا اونچی جگوں پر رہتا ہے اس لیے پہاڑ کا جو تصور ہے پہاڑ کا جو سمبل ہے پہاڑ کی جو علامت ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ خدا سے ملاقات کرنا عبادت گاہیں بھی اونچی جگہ پر بنائی جاتی تھی تاکہ انسان اوپر نیچے سے اوپر جا کر خدا کی عبادت کرے کیونکہ تصور یہ تھا کہ خدا آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے خدا ہم سے دور رہتا ہے خدا آسمانوں پر پہاڑوں پر بلندیوں پر بسیرہ کرتا ہے اس لیے خدا ونیسو المسیح آج پہاڑ پر جا کر یہ اصول و زوابت دے رہے ہیں تا کہ ہماری اخلاق کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے دوسرے انجیل نویس اسے میدانی واز کہتے ہیں متی اسے پہاڑی واز کہتا ہے پہاڑ پر سے یہ تعلیم آتی ہے اوپر سے آتی ہے تا کہ آپ کے درجات جب آپ اس تعلیم کو ان مبارک بادیوں کو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور آپ کے درجات بلند ہو جائیں آپ کی شخصیات بلند ہو جائیں آپ کا کردار بلند ہو جائیں آپ کے افکار بلند ہو جائیں آپ کی نفس بلند ہو جائیں آپ اچھے انسان بن جائیں آپ دوسروں سے منفرد نظر آنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ تعلیم آپ کی زندگی میں منفرد آپ کو بناتی ہے جب آپ اس تعلیم پر عمل کریں گے جب آپ اس تعلیم کو اپنائیں گے جب آپ اس تعلیم کا حصہ بنیں گے بڑی خوبصورت تعلیم ہے جو ہی کوئی متی پانچ باب کہے تو آپ کو اکدم یاد ہو جانا چاہیے کہ متی پانچ میں یہی باتیں ہیں جو یسو کی زندگی کا منشور ہے پارٹیاں ادارے تنظیم گروپ ہر شخص اپنے ادارے کے کوئی منشور بناتا ہے کوئی اصول بناتا ہے اسی کے تحت اس ادارے کو چلنا ہوتا ہے اگر ان اصول کی نفی ہو جائے تو ادارے ترقی نہیں کر سکتے کوئی بھی زندگی کا یہ اصول ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی اصول پر کار بند رہنا ہے اور پھر ہماری زندگی کی ترقی ہونی ہے ورنہ ہم منجمد رہیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے اور خدا ونیسو المسی یہ خوبصورت ترین باتیں کر کے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے دعوت دے رہا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اس کا انعام بھی رکھا گیا ہے انعام رکھا گیا ہے انسانی فطرت ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا آج کا یہی اصول ہے کہ یہ کام کر لہا ہوتا ہے پھر منوں کی ادھے چلبے گا اور اسی بات پر دنیا آج بات کر رہی ہے اور خدا یسول مسیح آپ کو انعام دے رہے ہیں ایسے انعام جو اس دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے آپ تو ان دنیا کے انعام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یسول بڑے انعام لے کر آیا ہے بڑے ریوارڈ لے کر آیا ہے لیکن مسیح مومن بننا ہوگا مسیح ہی ہونا پڑے گا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا ایک ہی میری اپیل ہے کہ آج ایک ایک مبارک بادی ضرور لے جائیں جو بھی آپ کو اپیل کرتی ہے جو بھی آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہے جو بھی آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے آج ایک ضرور مبارک بادی لے کر جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں یہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے کوئی حلیم ہے کوئی فروتن ہے کوئی سلحہ کرانے والا ہے کوئی پاک دل ہے کوئی راستی کا بھوکا اور پیاسا ہے تو جب یہ کٹھے ہوتے ہیں تو خوبصورت کمیونٹی بنتی ہے خوبصورت کلیسیا بنتی ہے اور یسو کا کام مکمل ہوتا ہے یسو کی باتیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں تو آج خداون یسو المصی فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے بہت بڑا انام روح کے غریب ہونا مال و دولت کی بات نہیں ہے روح کی غربت ہونا روح کی جو روح کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہ یونیک ہم زمین کی بادشاہ ڈون رہے ہیں زمین پر کام کر رہے ہیں اوی لبجے اوی لبجے اوی لبجے روح کے غریب بن جاؤ اور آسمان کی بادشاہ حت حاصل کرو یسو کہہ رہا ہے کر کے دیکھ لو مبارک مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں اگر مبارک کہلانا چاہتے ہو تو روح کے غریب بن جاؤ آج اس مبارک بادی کو لے جاؤ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے آسمان کی بادشاہت ذرا دیکھو ذرا سوچو کتنا بڑا انعام ہے جو یسو روح کے غریب وں کو دے رہا ہے آسمان کی بادشاہ جو اور کوئی نہیں دے سکتا کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ یسو ہی ہے جو خزانے تقسیم کرتا ہے ونڈ دا خزانے جتھوں جتھوں پیاننگدہ آج یسو خزانے بانٹنے کے لئے آیا ہے آج اس کی تعلیم سب کچھ لٹا رہی ہے دے رہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرنا یہ مبارک بادیاں دو ہزار بائیس سال سے آپ سن رہے ہیں یہ کوئی آج پہلی دفعہ میں بات نہیں کر رہا یہ تو دنیا ان سب باتوں کو اس تعلیم کو ان جملوں کو اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ زبانی یاد ہوں گی یہ سننے تک نہ رکھیں زبانی یاد رکھنے تک نہ رکھیں بلکہ عمل عمل سے بات ہے روح کے غریب ہونا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمال نے آپ کو بنا دینا ہے عمال نے آپ کو اوپر لے جانا ہے عمال نے آپ کو پستی دکھا دینی ہے عمال ہی ہے عمل ہی ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے حلیم بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے حلیم ہونا برداشت کرنا سبر کرنا کسی کو کچھ نہ کہنا جو مرضی کو کہنا ٹھیک ہے خدا تیری مدد کرے خدا تیری حفاظت کرے خدا تجھے برکت دے مشکل کام ہے حلیم ہونا مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے آج جسی پنج پنج مرلیاں دی گل کرنے ہے کوئی دو دی گل کر دے کوئی تنہ دی گل کر دے اس سے چی ساری زندگی ختم ہو جان دی زمین 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 اور یسو کہہ رہا ہے حلیم ہو جو زمین کے وارث ہو جاؤ گے آج یہ مبارک بادی تینوں تلافتوں کے اندر موجود ہے سفنیا بھی کہہ رہا ہے پالوس بھی کہہ رہا ہے یسو بھی کہہ رہا ہے خلیم 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 یسو مبارک بھی کہتا ہے اور زمین کے وراست بھی آپ کو مل رہی ہے آسمان کی بادشاہت اور زمین کے وارث ہونا خلیم ہونا پڑے گا آجز ہونا پڑے گا مشکل کام ہے بہت ہی مشکل ہے اور یہی یسو کی تعلیم ہے یسو بڑے بڑے چیلنج رکھتا ہے مشکل تعلیم ہے لیکن جو عظم کر لیتے ہیں کہ یہی تعلیم ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ یسو کی باتیں میں انہیں مانوں گا میں ان پر عمل کروں گا وہی پھر پار لگ جاتے ہیں اس طرح پالوس کہتا ہے اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اب میرا یہ بدن میری یہ زندگی میرا یہ ذہن میرا دل سارا یسو کا ہے اب یسو جو چاہتا ہے مجھ سے کروائے اس کی پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہونی چاہیے اب میں ختم ہو چکا ہوں میں اپنی انسانیت کی اپنے انسان ہونے کی نفی کرتا ہوں میرا وجود میرا نہیں ہے میرا دل میرا نہیں ہے میرا دماغ میرا دماغ نہیں ہے میرا زمیر میرا زمیر نہیں ہے اب اسی کا سب کچھ ہے یہ باڈی یہ نعمتیں یہ بھرکتیں یہ حکمت یہ دنائی اسی کی ہے اسی کی بات ہوگی اب میری کوئی بات نہیں ہوگی یہ ہے دینا یہ ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا تب جا کر آسمان کی بات شاہی ملے گی تب ہم زمین کے وارث بنیں گے جب میں ختم ہو جائے گی اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے مبارک ہیں وہ جو غمغین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے آج تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے آج امن سلامتی سکون تسلی تشفی اتمنان یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اپنے معنی کھو چکے ہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی تسلی اتمنان سکھ چین نہیں ہے کیونکہ تسلی دینے والے نہیں ہیں تسلی کی باتیں کرنے والے نہیں ہیں حوصلہ بڑھانے والے نہیں ہیں گرے ہوں کو اٹھانے والے نہیں ہیں اگر کوئی گرا ہے تو گرا رہے اگر کسی کا دکھ ہے تو اسی کا دکھ ہے اس کو ہم محسوس نہیں کرتے احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں پہلے احساس ہوتے تھے اب یہ احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں رشتوں کے اندر دراریں پڑ رہی ہیں اور جدائیاں تفیر کے خلیج فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمغین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا آج کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا آج ہمارے دل پتھر کے دل ہو گئے ہیں آج وہ رحم اور ترس کسی کو نہیں آتا کسی پر بھی ہمارا یہ سناسری جب بھی کسی شخص کو دیکھتا تو لکھا ہے کہ وہ ترس کھاتا تھا اور رحم کرتا تھا رحم کرتا تھا آج ہم اس کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں رحم اور ترس نہیں ہے آج خون خرابہ ہے دہشت گردی ہے ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نفرت کی دیواریں بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں رحم ختم ہوتا جا رہا ہے رحم نہیں ہے مبارک رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا اگر ہم رحم نہیں کرتے تو ہم بھی رحم کی امید نہ رکھیں اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ نارحم ہم کر رہے ہیں نہ ہم پر ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ بگاڑ کی طرف تباہی کی طرف بربادی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس تعلیم پر عمل کرنے سے کاثر ہیں اگر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یسو کی تعلیم پر عمل کریں اور پھر ہی انسانیت کی بہتری ہے اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے اسی میں انسانیت کی عظمت ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے پاک دل ذرا اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں کہ کتنے کو پاک ہیں ہم تصاویر میں خدا ونیس المسی مقدسہ ما مریم کے دلوں کو دیکھتے ہیں پاک دل کی تصویر جو انسانیت کے لئے دھڑکتے ہیں جن سے انسانیت کے لئے پیار نظر آتا ہے اس پورٹریٹ کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ دل انسانوں کے لئے دھڑکنے والا دل ہے دل محبت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے کتنے لوگوں کے لئے نفرت ہے ہم ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے ہم ان سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے ہم ان کے پیچھے پیٹ پیچھے کتنی برائیاں کرتے ہیں آج ہمارے دلوں کو پاکیزگی کی ضرورت ہے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے تا کہ ہم سب لوگوں کو کو انسان ہونے کے ناتے سے قبول کرنا قبول کرنا کہتے ہیں اچھے لوگوں کو تو سارے قبول کرتے لیکن اصل بات ہے کہ کسی کو اس کی خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کر لینا یہ ہے انسانیت کی بلندی یہ ہے انسانیت کا عظمت کہ ہم اپنے دلوں میں کسی کے لیے بھی رنجش نہ رکھ پاک دل مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے کتنا بڑا انام ہے ہم غنیغار خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہماری کیا مجال ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم خدا کے چہرے پر اپنی نظریں جمع سکیں اسی لئے یہودی موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا تھا تو اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا کہ وہ کونسپت تھا کہ خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے خدا کی حشمت خدا کی قدرت خدا کی روحانیت خدا کی پاکیزگی کو کیسے ایک گنیغار شخص دیکھ سکتا ہے لیکن یسو المسی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پاک دل ہیں خدا کو دیکھیں گے خدا کو دیکھیں گے کتنی خوبصورت اور بلند ترین بات ہے یہ اخلاقیات کا پہاڑ ہے آج جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں پالوس کہتا ہے اب تم دھندلہ سا دیکھتے ہو اس وقت رو برو دیکھو گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزن کہلائیں گے آج صلح سلامتی کا نام ہی نہیں ہے آج کوئی شخص صلح کرانے کی بات نہیں کرتا بلکہ ہم تو تیلی لگاتے ہیں انہوں کوشت آستا لڑائی کروا کے پھر ہم بڑے ارام سے بیٹھے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اے ہن صحیح کام ہو رہا ہے ہن میں کام یاب ہو گیا دو بھائیوں کو دو بہنوں کو رشتے داروں کو الہدہ الہدہ کر دینا اور اس میں ہماری خوشی ہے آج کے اس دور میں کہ ہم صلح کی طرف نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دور لے کر جا رہے ہیں تو پھر ہم خدا کے فرزند نہیں کہلا سکتے پہلی ماس کے بعد میں جب باہر گیا تھے ایک بزرگا رو رہی تھی میں نے کہا کہ پہلے دور میں بزرگ ہوتے تھے کسے کارچے لڑائی ہو جانی کسے پینڈ چک کوئی خاندان دی گال بات ہو جانی تو نہ کٹھے آنکے جانا اور ان دونوں خاندانوں کو جھوڑنا اور کہنا کہ ابھی ہنے جب پہو خبردار آپ نے دوبارہ کوئی بات کی آج وہ دور نہیں ہے آج کسی کو کوئی احساس نہیں ہے اور وہ بزرگا رو رہی تھی کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن میرے خاندان کے لئے دعا کریں کہ اب بچے بزرگوں کی نہیں مانتے میرے بیٹے الہدہ الہدہ ہو رہے ہیں پر مجھے دکھ ہو رہا ہے میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے محبت ختم ہو رہی ہے جدہ جدہ رہنا چاہتے ہیں الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں خاندانوں میں دراریں مسیبتیں پریشانیاں ناچاکیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ میرے بچے اکٹھے ہو جائیں اکٹھ میں ہی برکت ہے اور وہ برکت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے خدا لڑائی جھگڑے ہلاکت علیدگی نہیں چاہتا وہ تو کہتا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں گے اکٹھ اور آج ہم ان ساری مبارک بادیوں کے خلاف باتیں ہیں یہ سننے کی حد تک بہت اچھی ہیں بہت مزا آتا ہے بہت واوا ہم کرتے ہیں لیکن ان کی سپیرٹ اور ان کی روح جو ہماری زندگیوں کے لیے یسو نے رکھی ہے اس سے ہم بہت دور ہیں بہت دور ہیں مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں خوش ہو اور خوشی عزیز بھائی اور بہنوں آج کا کلام انتہائی خوبصورت ہے آج کے سارے مبلغ مبشر بڑی ہستیاں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب مسیحی ہیں آج ان کی باتیں ہو رہی ہیں سفنیا نبی کی بات ہو رہی ہے پالوس رسول کی بات ہو رہی ہے یسو کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا منجی ہے اور وہ یہ خوبصورت باتیں ہماری زندگیوں کی بہتری کے لیے بھلائی کے لیے ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے اور ہماری خاندانوں اور کلیسیا کو بہتر کرنے کے لیے آئیں کسی نہ کسی مبارک بادی کے لیے اپنا دل کھولیں اور اس سال ضرور پریکٹس کریں کہ دو ہزار تئیس میں میں رحم دل بن جاؤں گا تا کہ مجھ پر بھی رحم ہو جائے دو ہزار تئیس میں میں ایک خاندان کی صلح ضرور کرواؤں گا چاہے کچھ بھی ہو تا کہ میرے لیے یہ دو ہزار تئیس جو ہے وہ مبارک سال کہلائے میں خلیم اور فروتن بننے کی کوشش کروں گا تا کہ خدا کے نزدیک ایک اچھا بیٹا یا بیٹی بن سکو آئیں ان مبارک بادیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آجزی اور انکساری اپنی زندگی میں لائیں وہ انسانی فطرت جو ہے جو ہمیں میں کی بات ہے وہ نکالیں یہاں سے باطن سے دل سے اور دوسروں کو قبول کریں دوسروں کے لئے اپنی زندگی کو خلیم اور فروتن کریں اور اسی میں سب کچھ ہے آج تینوں ہستیاں آپ سب کو خلیم اور فروتن ہونے کی دعوت دے رہی ہیں تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں ان لوگوں کے لئے اور خدا کے لئے جس نے ان لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا تا کہ وہ دنیا کی رہ نمائی کر سکیں دنیا کے سارے انسانوں کے لئے اچھی تعلیم کا ذریعہ بن سکیں اور ان کی باتیں ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے آپ کے خاندانوں کو برکت بخشے اور آپ اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں مسیح خدا وند کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی